بین کو ایکسٹینٹ کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ اب اگلا فیصلہ جو ہے وہ چھے فروری کو ہوگا یہ تاریخیں ہمیں پچھلے ڈیٹھ سال سے ڈالی جا رہی ہیں اگست پانچ دوزار انیس کو موبائل انٹرنیٹ سیوائیں فورجی کی جو ہے وہ بین گوئی ان کے اوپر پابندی لگائی گئی اور ڈیٹھ سال گزر جانے کے بعد بھی سرکار کی طرف سے اس اندر میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا گیا لوگوں کو زور زبردستی سے اپنے ادھکاروں سے ونچت کیا جا رہا ہے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ ٹھانی جا رہا ہے فورجی نے دیا جا رہا ہے سپریم کورٹ بھی کہتا ہے کہ فورجی کنیکٹیوٹی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے لوگوں کو اس سے زیادہ دیر کے لیے محروم نہیں رکھا جا سکتا ہے ڈلی میں ایک دن کے لیے جب آپ نے پرپرتی بند لگایا تو وہاں ایک بہت بڑا بوال کھڑا ہوا اور آپ کو چوبیس گھنٹے کے اندر ان سے واؤں کو دبارہ بحال کرنا پڑا لیکن جمعو کشمیر کے اندر جس طریقے سے ایک زور زبردستی سے اس نظام کو چلانے کی کوشش کی جارہا ہے لوگوں کے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے کچلا جا رہا ہے لوگوں کو دمن کی ایک راجنیتی یہاں کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے عدیشوں کی اوہل نہ کی جارہے ودیارتیوں کا اتنا نقصان ہوا ہے جس کی بھرپائی کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ فور جی سے ان کو ڈیٹھ سال تک جو ہے وہ ونچت رکھا گیا نوجوانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ٹریڈرز کا پروفیشنلز کا نقصان ہوا ہے اور ابھی پھر آپ نے ایک بار تاریخ جو ہے وہ ڈال دی ہے لوگوں کے اندر ایک باری روش ہے پینترز پارٹی کا یوبا ور ونگ اور سٹوڈنٹ ونگ جو ہے اس اندرب میں ایک مہیم شروع کرے گا اور تب تک اس مہیم کو جاری رکھا جائے گا جب تک فور جی کی سیوائیں جمہو کشمیر کے اندر بحال نہیں کی جاتی خاص طور پر جمہو جو ہے وہاں ستیتی سامانی ہونے کے بابجود بھی یہاں کے لوگوں کو آپ نے محروم رکھا ہوا ہے اور ایک گاندربل میں آپ نے جو ہے یہ کنیکٹیوٹی دے دی ہے وہاں گرنیٹ کے حملے بھی ہو رہے ہیں لیکن اس کے بابجود بھی اہم فور جیٹ لیا ہے ہم کہتے ہیں فور جی جو ہے یہ ایک نیسیسٹی بن چکی آج کی تاریخ میں اور جس طریقے سے آپ اس سے لوگوں کو ونچت کر رہے ہیں ان کے مولک ادھکاروں کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں آپ کی کوئی جواب دے ہی آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کی ہے جمہو کے لوگوں کو مل جل کر اس اندرب میں بھی جو ہے وہ لڑائی بھی لڑنی ہوگی اپنے ادھکاروں کی رکشہ کے لیے جمہو کے عوام کو کھڑا ہونا ہوگا میں اپیل کرنا چاہتا ہوں جمہو کے تمام بدھی جیویوں سے ناغرکوں سے کہ خوف کے محول سے باہر نکلیے ہمارے ادھکاروں کا ہنن ہو رہا ہے اور ہم خاموش بیٹے ہوئے سب برداشت کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتیچار سہنا بھی اتنا بڑا پاپ ہے جتنا اتیچار کرنا